موسیقی السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں امید کرتا ہوں کہ خیر خیریہ سے ہوں گے ویورز سموگ اس نے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ڈیرے ڈالی ہیں اور میں آپ کو ایک تو یار گرینری بھی کمال ہے لیکن اس کے ساتھ دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں پہ سموگ دیکھیں اس وقت شام کے ساڑھے چار بج گئے ہیں اور ابھی شام ہونے کو ہے لیکن یہاں پہ سموگ آج پورا دن جو موسم تھا وہ بلکل دندلہ رہا ہے اور یہاں پہ بلکل بھی دوب اچھی سے ننکلی خانے وال کا علاقہ ہے سموگ کی بنیادی وجوہات کیا ہے مہرین اس کے مطلب کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑی مطلب سختی بھی کی جاتی کی جا رہی تھی کچھ دنوں سے اور جو تمام ازلا کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کو مراسلے بھی جاری کر دی گئے تھے اور یہاں پہ ایک اگر حکومت کی طرف سے اگر کہیں پہ کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیے گیا لیکن یہاں پہ عدالت کی طرف سے بڑا لاہور ہائی کورٹ جو تھی اس کے اندر اس کی سماعت بھی جاری رہی اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑے سخت کمنٹس بھی وہاں سے پاس ہوئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو خانے وال جنگ اور اس طرح کے اور بھی ڈپٹی کمیشنرز تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے ان کو فوری طور کے اوپر بڑترف کریں جہاں پہ سموگ زیادہ پڑ رہی تھی لیکن کیونکہ گورنمنٹ اور انتظامی معاملات میں کہیں پہ بھی یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی حرکت نظر آئی ہو ان دنوں میں دان جو ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو باقیات ہوتی ہیں جو پرالی ہوتی ہے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جیس کی وجہ سے یہ ہر سال ہی تقریباً سموگ جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے اور پھر یہ سموگ جو ہے یہ انسان ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے اس میں جو خاص طور پر سانس کی بیماری ہیں وہ بہت زیادہ پھیلتی ہیں آپ کے پھیپڑے جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں کیونکہ یہ نمی والی فوگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ سموگ جو ہے یہ ایک الگ ہوتی ہے تو یہ کافی ان دونوں میں فارق ہوتا ہے کیونکہ نمی والی جو فوگ ہے وہ ایک زیاری طور پر ہمیں ڈیسٹرپ تو کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے روز مرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں ان کو تو وہ متاثر کر رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں انسانی صحت کے اوپر وہ والی جو فوگ ہے جس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے وہ اتنی نقصان دے نہیں ہوتی جس قدر یہ جو ہے کیونکہ یہ خوشک جو مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کے سموگ ٹائپ ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے میرے پیچھے اگر آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں پہ سورج دکھا سکوں بلکل دوندلا سا نظر آ رہا ہے اور اس کی جو ہے بلکل بھی وہ آب و تاب جس کو کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے بلکل بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک اور ان دنوں میں ابھی تقریبا دیہاتی علاقوں میں گندم کی جو مطلب فصل کاشت ہو چکی ہے زیادہ تر جو دان اور اس کی کٹائی وغیرہ ہو چکی ہے انتظامیہ نے عمل کروایا یا نہیں کروایا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب تقریبا یہ ختم ہو چکی ہے کٹائی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سموگ ہوگی اس کے خاتمے کے لیے کہہ تو سکتے ہیں لیکن جو پہلے سے جو فوگ اور دنوں جو تھا وہ سموگ ٹائپ وہ جو اسمان میں کھڑا ہے یہ کوئی بارش ہوگی اور بارش کے بعد یہ کلیئر ہوگی ابھی تک بارش کی جو ہے کہیں سے بھی کوئی جو ہے اطلاعات نہیں ہیں موسمیات نے کہیں پہ نہیں بتایا لیکن یہ بارش جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ تقریباً اسمان جو ہے کلیئر ہو جائے گا یہ میری آج ایک شاٹ ویڈیو تھی اور اس میں آخری پر میسیج بھی میں دینا چاہوں گا اس میں سموگ میں احتیاط بڑی کیا کریں یہ بہت زیادہ نقصان دی ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ آپ کے فیپڑے اور سانس کی بیماریاں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس کو وہ ڈیمیج کر سکتی ہے تو مزید جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اس ہاتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ